اسلام علیکم جی لندن سے گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جہاں جاہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبض و مان میں شاد اور آباد رکھے تو آج 28 مہی ہے ظاہرہ کو جس پر بات کرتے ہیں یوم تقویر 25 سال پوری ہو گئے سلور جوبلی کل کی بات لگتی ہے وقت ایسے گزرتا ہے پھر بات کرتے ہیں نانا صلی اللہ کی ایک مشکوک پریس کانفرنس جو رات کو ہوئی اس نے کوئی ضرورت نہیں تھی بلکل ایک کام جو ایک دو منٹ کے یعنی فون پر آپ ریکارڈ کر کے ٹوئٹ کر سکتے تھے میسیج اس کے لئے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور یقین کسی کو بھی نہیں ہے جو انہوں نے بات بتائی کہ ریزن یہ تھی اس پر بات کرتے ہیں اور اصل جو بات ہے وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ پاکستان میں جو ڈرون کا جو استعمال ہے نیوز چینلز کرتے ہیں اب تو شادیوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پر لوگ کرتے ہیں یہ ڈرون ہے کتنی بڑی انڈسٹری یعنی اس کے اندر پوٹنشل کتنا ہے ہمارے لیے جو بلکل کیپ کر کے رکھا ہے اور کوئی لاؤز سرے سے موجود ہی نہیں ہے یہ جو ڈرون آپریٹرز جو اڑاتے ہیں ڈرون ان کا کوئی کوئی ویریفائیڈ کوئی انسٹیٹیوٹ ہی موجود نہیں ہے جہاں سے ان کا کوئی لائسنس ان کو ایشو کرتا ہو یا ان کے پاس کوئی یعنی کوئی لاؤز ہوں آسفہ بھٹو کتنی بڑی مثال ہے کہ ان کے چہرے پہ جا کے زخمی کر دیا تھا ڈرون نے بکا تھا کچھ ہو نہیں سکا تھا اس کی وجہ کیا ہے یہ بل تو تیار ہوا پڑھا جمع ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں فروری دوہزار بائیس کا کیوں رکا ہوا ہے کرتے ہیں بات اس پر لیکن سب سے پہلے ظاہر ہے کہ آج اٹھائیس مئی کے بارے میں میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ بھارت نے جب یہ کیے کچھ یاد نہیں تازہ ہوگی ظاہر ہے اب تو بھارت نے کی گیارہ مئی کو وہ زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا شور بہت مچا اخباروں وغیرہ میں اور پھر تیرہ مئی کو سلسلہ دوسرا ہوا تو پاکستان کے اندر بہت دونہ ایک انزائیٹی دپریشن کیوں کہ وہاں پہ جب انہوں نے کیے اپنا جب نیوکلیر انہوں نے ٹیسٹ اپنا کیا بھارت نے گیارہ مئی کو تو پوکران میں تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک شور مچ گیا ایک دپریشن آ گیا کیونکہ وہاں پہ مزاک اڑنا شروع ہو گیا اور چیلنج کرنا شروع ہو گئے اور مطلب ہے کافی پاکستان کے لیے اگرہ سلسل سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی واج پاہی گورنمنٹ تھی واج پاہی خود نہیں اتنا بولا کرتے تھے جتنا ایلکی اڈوانی جو اس وقتے وہ بہت بڑے ہاپ تھے وہ زیادہ بولا کرتے تھے اور اس کے علاوہ باقی تو سولت پاشا کا میں یہ ٹوئیٹ ایک پڑھا تھا میرا خالہ ایکسپلیم کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک وہ اور ان کی بیگم کہتے ہیں گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے ٹی وی لوگ سبھا وہاں کی نیشنل سمبلی میں تغریریں ہو رہی تھیں اور وہ پاکستان لاہور واپس لے لیں گے پاکستان کا یہ وہ تباہی پھیر دیں گے تو خود پاکستان کے سامنے بتانے بڑی وچہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں بہت دباؤ تھا تو وہاں پہ تغریریں ہو رہی تھیں لوگ سبھا میں تو اس میں پاکستان مخالف ظاہر ہے تو اس میں پرناب مگر جی اس وقت کے اپوزشنی لیٹر تھے وہ لوگ سبھا سے باہر گئے کسی کام سے واپس آئے اور سپیکر کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ وہ بی بی سی بھی دیکھ کر آ رہے ہیں اور پاکستان نے نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ کر لی آٹی بھی دباؤ کا کر دیا جس کے بعد ویزیبلی ایک دم ساری لوگ سبھا کا انمارمنٹ چوج ہو گیا اور وہ یہ ڈوانی اور ان کے حکومت کے اس وقت کے لوگ پاکستان سے امن اور دوستی کی بات کرنے لگے اور یہی ڈوانی جی جو مطلب بہت بڑا اگریسیب تھے گیارہ تیرہ مہی کے بعد وہ پھر لہور آئے تھے اپنا ہمارے جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے لوگ ان کو مٹھائی دے کر گئے تھے کہ آپ کو مبارک کو آپ نے نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ کر لیا ہے تو وہ بیسکلی ہماری اکانومی بلکل اس طرح برا حال ہی رہتا ہے اس طرح برا حال تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایک نکتہ نظر اس وقت بھی تھا کہ نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ نہ کیے جائیں لوگوں کو یاد نہیں رہا تھا مجیبور امان شامی صاحب کا جو استدلاد تھا اس زمانے میں وہ یہی تھا کہ ایٹوی نوار کے پاکستان کو نہیں کرنے چاہیں گے اور اس کا جواب پھر ظاہر ہے کہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں خوشنود علی خان نے بڑا ایک علمہ کو سریز لکھا ایسی تحصیب پھیلتی اس نے مجید نظامی مروم ظاہر ہے ان کا بھی بڑا دباؤ تھا کہ کیا جائے اور نواز شریف کا اپنا عظم تھا جی بات یہ ہے کہ وہ تو جس وقت انڈیا نے کیے تو انیویٹیبل تھا نواز شریف نے یعنی اس کا عظم تھا وہ تھا اپسلوٹلی نوٹ جو نواز شریف نے بل کلنٹن کو کیا تھا اپسلوٹلی نوٹ پانچ فون کیے تھے بل کلنٹن نے اب پانچ فون امریکی صدر کے کیا ہوتے ہیں یہ امران خان کے زمانے میں پوچھ رہا نا کس طرح سے روتا تھا کہ امریکی صدر اس کو فون نہیں کیا تو کہاں پہ فون ہوں اور فائیو بلین ڈالرز کی مطلب ہے پیشکا شو اس وقت آرمی چیز تھی جہانگیر کرامت اور اطلاعات ان کے بارے میں یہ ہی ہے کہ ان کا بھی خیال تھا کہ نہ کیا جائے ایک معیشت بہتر کی جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میرے اپنے والے جو ہیں وہ جس وقت انڈیا نے دماغے کیے تو ان کا پہلا ردہ ملی تھا کہ اب تو نواز شریف کو کرنا ہی کرنا پاکستان نے اس کے بغیر ہمارا existence خطرے میں آ گیا اس کے بغیر کچھ نہیں آگے چلنا بلکہ آپ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کے حوالے سے اگر کوئی تصویر یعنی اگر آپ ٹیسٹ کا وہ گوگل کریں تو مختلف انٹرنیشنل اس میں اپلیکیشنز میں یہ تصویر آپ ضرور دیکھیں گے اس تصویر کو اگر دیکھیں یہ چاغی بھی اسی دن کی تصویر ہے اور اس قطار میں سب سے پہلے جو شلوار خمیش سفیش شلوار خمیش پین کے جو صاحب کھنے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں نظیر ناجی صاحب تو بیسکلی یہ اس کے بعد جب ہم نے کیا تو اس کے بعد یعنی وہ جو کانفیڈنس کا کہا تھا ہمارے پاوستوار نواز شریف کی آپ کہ یہ استقامت تھی اس بندے کی کہ وہ کھڑا رہا اور یہی اساقڈار تھا ہم پر پھر عالمی پابندیاں لگیں یہی حال تھا ہمارا یہی حال تھا ہمارا اور یہی اساقڈار نواز شریف کی کہتا تھا پھر وہ نکالا اس سے اور پھر انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے لیکن بس وہ نصیب ہمارا اتنا ہی تھا کہ چند ہفتے خوشی کی ہم لیکھ پاتے ہیں کیونکہ بعد میں کارگل ہو گئے ورنہ اس سے پہلے ہم بڑا ایک لیکن کارگل نے پھر وہ سارا پرائی لے لیا اچھا خیار چلیں آگے چلتے ہیں رانہ سنہ اللہ جو ہے جی ان کی پریس کانفرنس رات بلکل بیکار مطلب ہے وہ پہلے آپ ناؤ رات بارہ بجے آپ ناؤس کر رہے ہیں کہ میں پریس کانفرنس دے رہا تھا اور جو وجہ بتائی گئی کہ وہ تو پی ٹی آئی کی ہم نے کالز انٹرسپٹ کر لی ہیں اور وہ تو ہم پہ یہ الزام لگانے جا رہے ہیں تو وہ تو پہلے بھی الزام لگا رہے تھے وہ کون سا وہ تو شباز گل وہ تو شباز گل کا کہتے ہیں ریپ ہو گئے تو عورت نے تو پھر بہت بات کی بات تو یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن وہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتا تھا وہ پریس کانفرنس کرنے کر کے زیادہ افواہوں کی فیکٹری افواہ ساس فیکٹریوں کو تیل فرام کیا گیا اور چل رہی ہیں تھکا تھک جیسے یہ خبر کہ جن پروپیگنڈا صافیوں کو اٹھایا ہوا ہے صافیوں کو کہنا مینی چاہیے پروپیگنڈ پروپیگنڈا کرنے والوں کو اٹھایا ہوا ہے ان کے بارے میں خبریں مر گیا وہ ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا کمال ہو گیا آج اس کے انہی کا وکیل ہے وہ کہہ رہے ہیں جو ٹھیک ہے مطلب یہ جھوٹی خبریں یہ جو عذاب ہیں جھوٹی خبروں کا یا اس موقع پر ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو آپ اٹھا رہے ہیں جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں کو ایک ادارہ ہے پاکستان میں پیمرہ اس پیمرہ کا چیرمن سلیم بیگ جس کو ایکسٹنشن دی گئی ہے اور لوگوں کو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کے پاکستان کا ہر شہری جی اس بات کے پیسے دیتا ہے کہ اس کو جھوٹی خبروں سے محفوظ رکھا جائے آپ کو پتا ہے آپ اس بات کے پیسے دیتے ہیں حکومت آپ سے پیسے لیتی یہ جو پیمرہ ہے یہ سرکار لاکھوں کروڑوں کا ان کا بجٹ ہے لاکھوں پر اس کی تنخواہ ہے کروڑوں کا ان کا بجٹ ہے یہ آپ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ پیمرہ کا فرض ہے کہ وہ آپ کو جھوٹی خبریں یعنی روکے جھوٹی خبروں کو جھوٹے پروپیگنڈے کو روکے آپ ال انفارمڈ نہ ہو یہ کام ہے پیمرہ کا آپ پیسے دے رہے ہیں اس کے لیکن وہ سویا پڑا ہے نہیں کرتا کام چونکہ نہیں کرتا لہٰذا یہ نوبت آگئی ہے نو بھئی یہ اس کی نوبت ہے کہ پیمرہ سویا ہوا ہے اچھا وہ جو ادارہ رکھا ہوا ہے وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا قوم بھاراً اس کے پیسے دے رہی ہے نقصان ڈیمیج سارا کا سارا ہو چکا ہوا ہے اور اب اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس طریقے کار پہ ترکید ہو رہی ہے تو پیمرہ کیوں اس کو ایفیکٹیو یعنی یہ اب آپ یہ وہ سوال ہے کہ گورت دھندہ یہ گورت دھندہ اچھا جو پیمرہ اسٹیبلشت ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا اور جن چیزوں کو اسٹیبلشت ہونے کی ضرورت ہے اب آجیں اس موضوع پر ڈرون تو میرے بھائی یہ جب سب سے پہلے تو یہ نیوز چینلز کس قدر جھوٹے اور کس قدر یعنی آپ کھوک لے ہیں ہمارے نیوز انڈسٹری کے چینل یہ سارے ڈرون کا استعمال کرتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کا ان کو عوامی مسائل سے اتنی ہی تلچس بھی ہے بس کہ ابھی تک کوئی کمپین کسی نیوز چینل نہیں چلائی کہ بھائی یہ جو ڈرون ہم اڑا رہے ہیں آپریٹر مارکیٹ سے لے کے کوئی لاز ہی موجود نہیں ہے آپ تلاش کرنا چاہیں کہ پاکستان میں ڈرون میں آپ اپریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈھانا چاہتے ہیں کوئی لائسس کہاں سے ملتا ہے وہ ہے ہی نہیں جو لائسس دے all you will find is کہ civil aviation authority کے ساتھ آپ کو ڈرون اپنے ریجسٹر کرنا پڑے گا بہت سکتے کوئی کالوجی نہیں ہے یعنی لیجس یعنی اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بل تیار ہوکے ڈرافٹ ہوکے ایویشن کے اوپر standing committee نے فروری 2022 کا جمع مکرا دیا ہوا ہے اچھا اب اس بل کو پیش کرنا ہے یا senate میں یا nationalism میں وہ اپروو ہوگا اپروو کے بعد پھر ایک authority بنے گی جو ڈرون سے related matter کو یعنی legislation کرے اور اس کو دیکھے کوئی authority بوجودی نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ جب ڈرون آپ air university ہے نا ہماری air university وہاں پہ بھی جو ڈرون کی جو students ہیں وہ جو ڈرون import کرتی ہے university وہ جب تک ڈرون آتے ہیں تب تک وہ students جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں اور ڈرون کی نئی technology آ چکے ہوتی ہے پاکستان وہ ملک ہے by the way جہاں پہ ڈرون attack یعنی جنگ میں ڈرون کا جو دنیا میں سب سے پہلے جنرل آفوں میں ڈرون کا استعمال ہوا ہے جنگ کے لیے وہ پاکستان کے علاقے ہیں ہمکانستان پاکستان کے ٹرابلے دیا ڈرون اٹیک سب سے پہلے تو پاکستان میں ڈرون کے متعلق لاؤز آنے چاہیے تھے کہ یہ جو ٹررزم ہوتا ہے ہمارے تاریخ طالبان پاکستان وغیرہ یہ جو کرتے ہیں اب یہ تو یہ خود کچھ حملہ آور بھیجتے ہیں ان کو سمجھ آگئی امریکی فوج اگر ڈرون کا استعمال کر سکتی ہے تو کل کو اب تو ڈرون بچے بچے کو آ جاتا ہے تو وہ اس کا استعمال کریں گے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے پاس کیا ہے کوئی پولیس ہے کوئی فورس ہے کوئی ڈرون کی کوئی آپ کے پاس کوئی برگیڈ کوئی کوئی ہے جو اگر ٹررزم کا ڈرون کوئی آ گیا آپ اس کو روک سکے انٹرسیکٹ کر سکیں اچھا یہ تو آگئی سکورٹی کے معاملات آپ جنرل ہیلز پہ آ جائیں آسفہ بھٹو کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے وہ جا کے ہٹ کیا اب اس آپریٹر کا آپ کیا بگاڑ لیں گے کانونی موجود نہیں ہے اچھا بے روزگاری بے پناہ ہے کاروبار ایسے بند ہو رہے ہیں حکومت ڈرون کا ایک لائسنس ایک سیٹیفائیڈ ادارہ ہو جو اس کو ایشو کرے وہ کالیج کسی آثورٹی کے پاس ریجسٹرڈ ہو چاروں صوبہ میں پورے ملک میں کشمیر گل گل پلتستان سمیت یہ انسٹیٹیوٹ گلی گلی محلے کھلے ہونے چاہیے اس کے بعد جب یہ لائسنس ملنا شروع ہوں گے ریگولیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر ڈرون سے جڑے ہوئے ورک شاپس ہوں گی گلی گلی محلے مطلب ان کا کام علیہ دا ایک روزگار کا سلسلہ ہوگا ان کے سپیر پارٹس کو خراب ہوں گے سپیر پارٹس کو کوئی امپورٹ کرے گا اس وہ ایک لائدہ یعنی کسی کا روزگار بنے گا اچھا اس کے بعد انشورنس بھئی ڈرون نے کوئی اڑھا رہا ہے آپ کیا کوئی نقصان کر گیا ڈرون اس کی انشورنس ہی نہیں ہے ڈرون جس نے اڑھایا اس کے بعد پیسہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈرون اڑھانے والا آپ کا قیمتی سے قیمتی گھر کا شیشہ توڑ کے چلا جائے کوئی اور پڑا نقصان کر دے ٹائن ٹائن فش ہے اللہ کے والے اللہ تبکل چل رہا سارا کچھ کوئی قانون ہی نہیں ہے نہ کوئی اتھارٹی ہے تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ان عذابوں میں پڑتے ہیں جس میں ہم پڑے میں فتنہ اور فساد جب آپ پیدا کرتے ہیں پھر فساد سے نمٹتے ہیں تو ان عذابوں میں ملک اور قوم کا نقصان اس طرح بیڑا درک ہوتا ہے یہ بیڑا درک ہوتا ہے اور بھائی ایک بل جمع ہو چکا ہوا ہے فروری دوہزار بائیس کا آپ اس کو پیش کریں آسفہ بھٹوں کے چہرے پر لگ گیا ہوا ہے پیپلز پارٹی پیش کر دے اگر مطلب ہے کہ نون لیگ کو اگر اس سے زید ہے کوئی اول تو ان کے پاس زیادہ فرصت ہی نہیں ہے اب یہ کام ہے رانہ سنہ اللہ کا انٹیگریر منسفی کا یہ کام ہے خاجہ ساد رفیق کا جو سیویل ایویشن کو دیکھتے ہیں اور بھائی میرے لاؤز ہوتیں جس طرح جہازوں کے روٹس ہوتے ہیں گاڑیوں پہ سڑکوں پہ آپ جاتے ہیں وہ لائٹس گرین رائد ہوتی ہیں لاؤز ہوتیں نا جہافی لاؤز ہوتے ہیں دنیا میں یہاں برطانیا میں دراؤن اڑانے کے روٹس بتا ہے جب آپ کو لائسنس دیا جاتا ہےidi انجاب صرف ٹیکنیکل نہیں ہوتا جس طرح مشین گاڑی آپ لائسنس لیتے ہیں اس طرح گاڑی چلانے کا نہیں ہوتا گاڑی تو مشین تو آپ چلا لیں گے کانون کیا ہے کہ آپ نے کہاں پہ رکنا ہے زیبرا پروسنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ جب وہ آپ سب کریں گے پھر ہی لائسنس ملے گا نا اسی طرح ڈرون سے ریلیٹڈ جب آپ لائسنس ایشو کریں گے تو روٹس بتائیں گے کہ یعنی اس آپریٹر کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ڈرون یہاں اڑا سکتا ہوں اس روٹ پہ یہاں نہیں لے کے جا سکتا اس سے ریلیٹڈ کالجز یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹ ان کی ورک شاپس سلاب آ گیا ہم ہیلیکوپٹر بھیج رہے ہیں ہیلیکوپٹر کے سمانہ چلا گیا بھائی بندوں کو اٹھانے کے لیے تو ہیلیکوپٹر بھیجیں لیکن اگر آپ نے ان کو سمان کوئی کسی کو پہنچانا ہے اور اس کے لیے ڈرون ہوتا ہے فصلوں پر سپریہ کے لیے ڈرون ہوتا ہے تو جہاں پہ اس کے سیول یوز ہونے چاہیے اس کے لاؤز ہونے چاہیے اس کی انشورنس مسٹ ہونے چاہیے کہ اس ڈرون سے کسی کا نقصان ہو گیا تو انشورنس کا اپنی اس نقصان کو بھرے گی اس ڈرون کا کوئی مینٹیننس سرٹیفیکیٹ یا نہیں کہ یہ ورکیول کنڈیشن میں ہے یا نہیں وہ دینے کے لیے فٹنس سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے کوئی آثورٹی ہونے چاہیے جو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بل جمع ہوا ہے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اس پر ڈیویٹ کرے بیانس کرے اس کو پاس کرے ایک آثورٹیز چاہیے اور ڈرون کا ایک بقیادہ پوری انڈسٹری ہے اس کو بے پناہ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے روزگار مل سکتا ہے اور حکومت جو بھی یہ کام کرے گی پاپولارٹی آئی کی پاپیشٹی آئی کی مقبول ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کہ جو عوامی مفاد کے کام ہیں جن میں کوئی آپ کے جیو سے پیسہ نہیں لگ رہا یہ آئی ایم اف نے کروانا ہے ورلڈ میک نے کروانا ہے مطلب اس کے لیے آپ کو چین اور امریکہ کی لڑھائی میں آنے کی ضرورت ہے اپنے لاؤز ڈرون کے بنانے یہ کون روکتا ہے نہیں بنانا چل رہا ہے اللہ تبکل سب کو چل رہا ہے نیوز چینلز بھی چلا رہے ہیں شادی والے بھی چلا رہے ہیں مارڈلنگ والے بھی چلا رہے ہیں سب چلا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی لائسیس نہیں ہے سب بغیار چھوڑ اس کے کوئی مطلب اس کیا کہے آدمی بات افسوس کا اظہار ہی ہے جی امید کرتا ہوں کہ یہ ڈرون سے ریلیٹڈ جو بل جمع ہوا بڑا پا اسی بقاعدہ یہ پاس ہو دونوں ہاؤسز سے اور اس کے بعد ایک آثورٹی بنے اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کو کالیجز کو یونیورسٹیز کھلیں اس کا بقاعدہ لائسیس دیا جائے اس کے انشورس لازمی کی جائے ٹیررنزم کے حوالے سے ڈرون استعمال ہو سکتا اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس کے پاس کیا انتظام ہے انٹی ٹیررنس یہ جو فورسز ہماری ان کے پاس کیا ہے کوئی ڈرون آ گیا اس کو کیسے روکیں گے مطلب لاؤ انفورسمنٹ کے پاس کوئی ڈرون ہونے چاہیے اچھا ان کے پاس بھی کوئی اپریٹر ہونے چاہیے وہ بھی کوئی بجٹ ہوگا اس کی کوئی لیجسلیشن ہوگی اس کا کوئی کورس نیشنل لیول پر اپرووڈ جو باقی لوگ پڑھائیں کوئی ہونا چاہیے نا کچھ کچھ بھی نہیں اور ڈرون سب سے پہلے ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے دو ہزار تین دو ہزار چار سے اٹیک ہو رہے ہیں اٹھارہ انہیس سال ہو گئے ہیں کسی کو خیال نہیں جلے جی امید کرتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو اگر ان کو فرصت مل جائے پاکی سیاست اور پروپاگنڈنے سے تو پارلیمنٹ اپنا اصل کام بھی کرے یعنی لیجسلیشن اور اس کا کوئی رولز جو ہے پورے ملک میں آئیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان اس کے تمام ہم سارے دنیا بھر اللہ تعالیٰ سب کو شادر آباد رکھے آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اگلے ویلوگ ملقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ